اسلام علیکم ناظرین ہر روز اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے بعد بیل کے آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر روز آپ نئی اسلامی ویڈیو حاصل کریں اسلام نے ہمیں نظم دیا ہے سجدے دو ہوں گے رکو ایک ہوگا سجدوں میں تسبیحات یا تین ہوں گی یا پانچ ہوں گی یا ساتھ ہوں گی اس تاک کی ادھر کو برقرار رکھا جائے گا رکو میں اعتدال ہوگا کہ سر اور پیٹ برابر ہوگی سجدے میں اتنے عزب کا یوں لگنا ضروری ہوگا قیام میں یوں ہوگا جب آپ نے ہاتھ اٹھانے ہے تو تلیاں بالکل سیدھی ہونی چاہیے ایک ایک انداز میں آپ کو منظم رکھا گیا ہے اور آپ کو جو ہے وہ نظر سجدے کے وقت کہاں ہوگی قیام کے وقت کہاں ہوگی رکو کے وقت کہاں ہوگی یہ نہیں ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور داڑی میں ہاتھ لگا رہے ہیں اور عمل قصی سے رکھا گیا نظر ہو جائے تو زندگی کا حسن نصیب ہو جاتا ہے اور جب زندگی بے ہنگم ہوگی تو پھر طبیعت میں غیر مری قسم کا تقدر ہوگا باز کا انسان محسوس نہیں کرتا ان چیزوں سے بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو یہ چیزیں اپنی اپنی جگوں پہ رکھی ہونی چاہیے تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی تو حضور نے فرمایا کہ اول النہا والاہلام جو بڑی عمر کے لوگ ہیں اور جو بالے خضرات ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں اور پھر اس کے بعد صفوں کی ترتیب یہ ہے پہلے مرد ہوں بالے ہوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ بچے ہوں پھر خواتین کی صفے ہوں تو ہمیں شریعت نے یہ ساری ترتیب دی گئی ہے صفوں کو سیدھا کرنے پہ باب تصویت و صفوف دیکھیں آقا کریم کتنا زور دیتے تھے صفوں کو سیدھا کرنے کے لئے کہ صفوں کو سیدھا کرو گے تو سیدھے رہو گے ورہاں تمہارا دل ٹڑے ہو جائیں گے تو صفوں کو سیدھا رکھنے کی ترقیب دی گئی مرتب کیا گیا جنگوں میں سب بندی کی گئی اور ان ساری چیزوں کا بہت زیادہ اثر مرتب ہوتا ہے اس کا اپنے لباس میں اپنی وضاقتہ میں ان ساری چیزوں میں صفائی سترائی نظم اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا تو اس کے کپڑے میں لے تھے تو فرمایا ترے پاس کوئی چیز نہیں ہے جس سے ان کو صاف کر لے اور ایک آیا اس کے بال الجے ہوئے تھے فرما من کانا جو بال رکھے پھر ان کو سوار کر کے بھی رکھے الجے الجے بال نہ رکھے تو یہ ہر چیز کے اندر ایک نظم ہونا چاہیے تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اہل احلام ہیں اور اہل فہم ہیں اور بالغ مرد حضرات بڑے عمر کے ہیں وہ میرے قریب قریب کھڑے ہوں پھر جو اس سے قریب ہیں یعنی اس کے بعد پھر اس سے کام عمر کے پھر اس سے کام عمر کے پھر اس کا اس طرح صفوں کی تردیب ہوتی چلی جائے اور فرمایا جس طرح بازاروں میں اختلاط ہوتا ہے کہ بازاروں میں کوئی اوپر نیچے جا رہے ہوتے ہیں کبھی بڑا ہے کبھی چھوٹا آگیا ہے کبھی خاتون آگے آگے فرمایا جو بازاروں کے اندر اختلاط کا انداز ہوتا ہے وہ کہ وہ یہاں میرے ساتھ نہیں ہونا چاہیے اور دوسرا یہ ہے کہ وہاں جس طرح لوگ بےہودہ بولتے ہیں بازاروں میں کوئی آواز لگا رہا ہے کوئی اوے کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہا نہیں ایسا نہیں تمہارے لہجوں میں بھی ترتیب ہو تمہارے انداز میں بھی حسن ہو تم کھڑے ہو تو اچھے لگو تم بیٹھے تو اچھے لگو رکوع کرتے ہوئے کہا ایک ساتھ جاؤ اس طرح جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کے بارے میں سخت مضمت کی کہ جو امام سے پہلے سر اٹھائے تو اس کا سر جو ہے وہ گدے کا نہ کر دیا جائے تو اس طرح ترتیب دی تاکہ ایک دم جائیں رکوع میں ایک دم کھڑے ہوں ایک دم سجدے میں جائیں ایک دم سجدے سے اٹھیں ترتب قائم رہے حسن قائم رہے اولو نہا بڑی عمر کے آگے ہوں پھر چھوٹے پھر چھوٹے پھر چھوٹے پھر اقواتی تو بے ہنگم قسم کا اجتماع ہو خوبصورت اور منظم اجتماع ہو یہ شریعت کا مقصود ہے یہ نظم رہے خوبصورتی رہے یہ شریعت کا نظم ہے اور جب یہ کچھ سال ایسا ہوتا ہے تو پھر خود بخود ترتیب بنتی چلی جاتی ہے اور اگر یہ اس پر توجہ نہ دی جائے تو پھر عجیب سا ایک ماحول بن جاتا ہے تو اس سے دلوں میں بھی اختلاف پیدا ہوتا ہے اگر صفحیں ٹھیک نہ ہو تو ان چیزوں کا حضور نے احتیاط کے ساتھ لحاظ کرنے کا حکم ارشاد خرمائے